آئسلینڈ نے بھی اب اپنا ٹوریس ویزا اوپن کر دیا یہ بات بلکل ٹھیک ہے انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ آپ انڈیا سے ہیں اور آئسلینڈ جانا چاہتے ہیں تو آپ شارٹ سٹے ٹوریس ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ڈیکلیر کیا ہے یہ ایکچول میں کمپلیٹ اس میں رولز اور ریگولیشنز کیا ہیں آپ ویزا لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے شارٹ سٹے کون سی کٹیگریز کو ڈیفائن کریں گے ویزا لگنے کے چانسز کیسے ہوں گے کس طریقے سے ہم سکسس پاس سکتے ہیں کیا چیزیں اووائیڈ کرنی ہوگی کوئرنٹین کی کیا سیچویشن ہے ٹیسٹ وغیرہ کی کیا سیچویشن ہے ویکسین کا کیا سٹیٹس ہے یہ ساری چیزیں چھوٹی سی ویڈیو میں آج آپ کو ہم بتائیں گے تو اس کو ان تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس سارے کنسٹ ایک دم سے کلیر ہو جائیں اس سے پہلے کہ آپ آئیس لینڈ کا ویزا اپلائے کریں اب آئیس لینڈ جو ہے ایک شینکن کنٹری ہے ہم سب جانتے ہیں اور آئیس لینڈ نے آناؤنس کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپوائنمنٹ لیتے ہیں اور بی ایف ایس میں آپ کو اپوائنمنٹ مل جاتی ہے تو آپ کے ڈاکیمنٹ سمیٹ ہوتے ہیں ڈینمارک کے کاؤنٹر پر آئیس لینڈ کا اپنا انڈیپینڈنٹ کاؤنٹر اس ٹائم پر ایکٹیو نہیں ہے کام نہیں کر رہا ہے تو آپ کی جو فائل ایکسپٹ ہوئے گی وہ ڈینمارک کے کاؤنٹر پر ہوئے گی ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں جب تک آپ جائیں تب تک آئیس لینڈ اپنا خود کا کاؤنٹر بھی اوپن کر دے بٹ ایس آف ناؤ تو یہی سٹیٹس ہے اب انہوں نے جو شورٹ سٹے ویزا اوپن کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ٹورس کو انوائٹ کیا ہے کہ آپ آ سکتے ہیں اس میں اب کنڈیشنز پہلے ون بائ ون سمجھتے ہیں آئیس لینڈ نے کوئرنٹین یہ بولا ہے کہ اگر آپ کسی بھی کنٹری سے آتے ہیں ریپورٹ آپ کو لانی ہوگی ڈبل ویکسینیشن آپ کا ہونا چاہیے اور سپیسیفکلی انہوں نے کوویٹ شیل کو بھی اپرووال دیا ہے تو یعنی کوویکسین والے پیسنجرز فور دا ٹائم بینگ ابھی اپلائی نہ کریں یہ میری پرسنل سجیشن ہوگی میں آپ کو ایک دم کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہنچنے پر پانچ دن کا کوئرنٹین آپ کو فیس کرنا بڑھ سکتا ہے جس میں پانچوے دن میں آپ کا دوبارہ سے ٹیسٹ ہوگا یعنی پہلے دونوں ڈوزز آپ نے لگوالی کوویٹ شیل کی دونوں سرٹیفیکٹ بھی ہیں آپ کے پاس آپ وہاں پہنچ بھی جاتے ہو ریپورٹ لے کر جو کہ نیگٹیو آپ کو ڈیفائن کرتی ہے اس کے باوجود بھی وہ آپ کو فائیوٹ ڈیس کی کوئرنٹین کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اور پانچوے دن کے بعد بھی وہ آپ کا ایک آٹی پی سی آر ٹیسٹ لے سکتے ہیں جس کا نیگٹیو آنا مینڈیٹری ہے جو آنا چاہیے اب اس میں کافی ساری کنفیوزن ہے کیونکہ کچھ ویورز یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ اگر ہم نے کوویٹ شیل کی دونوں ڈوزز لے لی ہیں تو کوئی ٹیسٹ کوئی قوارنٹین کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں آنے والے فیوچر میں تو یہی ہوگا جو آپ سوچ رہے ہیں بلکل ٹھیک سوچ رہے ہیں but for the time being یہ ایک sensitive time ہے اس time پہ آپ کو وہاں پر جا کے 5 days کا اگر قوارنٹین آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ اس کو deny نہیں کر سکتے اور اس کے پوچھنے کے chances 90% سے بھی زیادہ ہیں وہاں جانے پر وہ آپ کو 5 days کے قوارنٹین کے لیے request کر سکتے ہیں اور اس کو آپ deny نہیں کر پائیں گے اور پانچوے دن میں وہ آپ کی فر سے test لیں گے RT-PCR جس کا negative آنا بہت ضروری ہے تو definitely اگر آپ یہاں سے vaccine لے کر جاتے ہیں شروع میں RT-PCR کر کے جاتے ہیں وہاں پر 5 دن رہ بھی لیتے ہیں ان کے RT-PCR میں بھی negative آنا بلکل obvious ہے وہ آئے گئی آئے گا but یہ سارے circumstances میں آپ کو اس لئے clear کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنا visa apply کریں تو آپ کو یہ چیز clear ہونی چاہیے آپ جو بھی اپنا travel plan بنائیں اس میں 5 days کا قوارنٹین کو define کرنا نہ بھولیں دوسری بات اب یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ Iceland نے open تو کر دیا ہے یہ ساری conditions بھی ہو سکتا ہے کافی سارے travelers کو acceptable ہو اب ہے کہ کیا وہ visa دیں گے یا نہیں دیں گے تو پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی requirement کیا ہے ایک regular visa کو جب بھی ہم apply کرتے ہیں short stay کے Iceland میں اس میں آپ کا جو source of income ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے یعنی جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کا ایک proof job کرتے ہیں تو company's and osi salary selects ہونی چاہیے اور salaries جس account میں آتی ہیں اس کی statement آپ کو لگانی ہوگی business کرتے ہیں تو gst certificate یا کوئی trade license ہے اس کو آپ کو show کرنا ہوگا آپ کے پاس rental income ہے تو rental slips ہو گئی rent agreement ہو گئے property ownership proof ہو گئے وہ submit کرانا ہوگا آپ farmer ہیں تو j form دے سکتے ہیں جمعبندی فرد خطونی کے papers دے سکتے ہیں جسرے clarify ہو جائے کہ آپ کا ایک source of income بڑائی authentic اور reliable ہے یہ documents کے ساتھ اب دوسری چیز یہ سمجھنے کی ہے Iceland میں وہی لوگ جائیں گے definitely جن کے پاس یا تو finances کافی اچھے ہو یا travel history کافی اچھی ہو یہ ہماری personal رائے رہے گیا آپ کو اگر آپ اپنے visa success کو بہت improve کرنا چاہتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز کو بہت seriously consider کیجئے گا یا تو finances بہت اچھے ہو یعنی آپ کے sources of income کافی اچھے ہونے چاہیے آپ کی saving بھی اچھی ہونی چاہیے یا پھر آپ کی travel history اچھی ہونی چاہیے اب travel history اچھی ہونے کا کوئی mandatory ایسا نہیں ہے کہ fresh passport پہ ویزا نہیں لگتے definitely لگتے ہیں بلکل لگتے ہیں لیکن اس case میں financial profile کے اچھے ہونے سے ایک extra relevance مل جاتا ہے جس سے ویزا میں اور زیادہ chances بڑھ جاتے ہیں ویزا ملنے کے اس لئے finances اگر آپ اچھے رکھتے ہیں تو اس سے آپ کو ویزا ملنا definitely کافی easy ہو جاتا ہے اب اچھے finances کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کو یہ چیز بولوں گا اگر آپ Iceland جا رہے ہیں تو آپ کی saving at least 50,000 پر منت کی ہونی چاہیے اگر آپ یہ چیز proof کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کو definitely help ملے گی account balance آپ کا as per your profile running میں ہونا چاہیے جیسے مان لیجے ہو سکتا ہے کہ آپ لاکھوں میں کمار رہے ہوں یا ہو سکتا ہے آپ کی income 40-50,000 تو اس کے accordingly آپ کا account balance پوری طریقے سے maintained ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے جو ITR ہیں وہ آپ کے account سے match ہونی چاہیے آپ کی salaries آپ کے account میں آنے چاہیے یا جو بھی آپ کا business اس کے profits وغیرہ سارے clearly define ہوئے چاہیے آپ کو اس میں current account statement بھی لگانی پڑ سکتی ہے تو اس چیز کا بھی آپ دھیان رکھیں کہ یہ سارے documents آپ کے پوری طریقے سے updated ہوں اب بات آ جاتی ہے travel history تو travel history میں دو چار countries کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو ٹھیک لگتی ہے آپ وہ countries travel اگر already کر چکے ہیں اس کے بعد آئس لینڈ آپ اپلائی کرتے ہیں تو پھر بھی کافی ٹھیک رہے گا اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز اور دھیان رکھنی ہوگی کہ آئس لینڈ یا شہنگن آپ کہیں پر بھی جاتے ہیں تھوڑا سا avoid کریں solo traveling کو آپ family کے ساتھ جائیں تو اس میں ملنے کے چانچے تھوڑے سے اور اچھے ہو جاتے ہیں اگر آپ کی family بڑی ہے اس case میں سارے family members کو ایک ساتھ اپلائی کرنے والا آئیڈیا بھی ٹھیک نہیں ہے اس case میں ایک یا دو family members پیچھے رہ سکتے ہیں اور باقی اپنا اپلائی کر سکتے ہیں travel کر سکتے ہیں آپ کو ابھی اس آف ناؤ آئس لینڈ میں appointment لینے میں تھوڑی سی پرابلم آ سکتی ہے حالانکہ آئس لینڈ نے announce کر دیا ہے کہ ڈیلی کالکتہ چنہی بینگلو اور ممبئی کے کانسلیٹس میں جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہو but appointments میں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہے یا آپ کو immediate appointments نہ مل کر تھوڑی delayed appointments ملیں وہ آپ کے travel plan according ہونی چاہیے آپ جب appointment آپ کو ملتی ہے آپ اپنے travel agent سے پوچھ سکتے ہیں یا خود کرنا چاہے تو خود بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا plan ہے اس case میں آپ کو ادھیان رکھنا ہوگا کہ جب بھی آپ appointment date سے آپ travel کم سے کم ایک مہینے بعد چاہیے یعنی minimum ایک مہینے gap ہونا چاہیے عام طور پر یہ بھی questions آتے ہیں کہ کتنے دنوں میں ویزا پروسس ہو جاتا یا کتنے دنوں میں ریزلٹ آجاتا ہے عام طور پر آئیس لینڈ جو ہے پانچ سے چھے دنوں کے اندر اپنا ریزلٹ آناؤنس کر دیتا ہے کچھ exceptional cases میں زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے اور کچھ cases میں تھوڑا جلدی بھی مل جاتا ہے وہ جرمانی نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ ہم ریزیم ہو رہے ہیں بٹ اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو ٹوریس کٹیگری میں نہیں آتی نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ explain